بالکن وارز بالکن وارز جو ہیں وہ پانچویں بڑی وجہ سمجھے جاتی ہیں فسٹ ورڈ وار کی آٹ بریک میں جو ایمنٹس لیڈ کرتے ہیں ان میں تو بالکن وار کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے دو ایسوں میں فسٹ بالکن وار 1912 اور 1912 میں جو کہ ہوئی تھی اور دوسرا ہم نے کیا ہے سیکنڈ بالکن وار جو کہ 1913 میں ہوئی تھی تو دو ایسوں میں ہم ان کو علیہ 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 قبر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے جی فسٹ بالکن وار تو فسٹ بالکن وار میں ہوا یہ کہ سربیا گریس مانٹینگرو اور بلجیریا یہ چاروں کنٹریز جو تھیں یہ خود کو بالکن لی کہتی تھی یہ چاروں کنٹری ایک دور میں ٹرکی جو کہ آٹمان ایمپائر جو پہلے جانے جاتی تھی آٹمان ایمپائر کا یہ چاروں کنٹری حصہ رہی تھی اب چونکہ ٹرکی جو تھی جا آٹمان ایمپائر تھی وہ اسے کہتے تھا the sick man of یورپ کہ وہ کمزور ترین کنٹری ہو چکی تھی یورپ کی اب سب اسی پہ حملہ کر رہے تھے تو ان چاروں کنٹریز نے ان بالکن لیگ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنی منزید تیریٹری حاصل کریں ترکی سے کیونکہ وہ اب کمزور ہو چکا ہے تو ان چاروں کنٹریز نے مل کے حملہ کر دیا ترکی پہ تو اس حملے میں یہ ہوا کہ یہ کیونکہ چار کنٹریز تھی اور بڑی پاورفل ہو چکی تھی اور ترکی کمزور ہو چکا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ علاقہ جو تھا ترکیش تیریٹری تھی اس کو کور کر لیا اب اس کور کرنے کے بعد ہوا یوں کہ جو سر ایڈورڈ گری یہ جناب بریٹش فارن سیکٹری تھے انہوں نے جرمن گورنمنٹ کے ساتھ درابطہ کیا اور کانفرنس ایک منعقل کی لندن میں پیس سیٹلمنٹ کے نام سے اس سیٹلمنٹ میں یہ ہوا کہ جو بالکن لیگ کی جو کنٹریز تھیں سربیہ گریس ماؤنٹین ایگرو اور بلجیریا ان میں جو تھا وہ ترکیش کی جو باقی زمین تھی جو رہ گی تھی وہ ان سب کنٹریز میں ان میں ڈیوائیڈ کر دی گی اس سیٹلمنٹ کی بات جو سربیہ تھا وہ خوش نہیں تھا سربیہ خوش اس لیے نہیں تھا کہ وہ خواہش کر رہا تھا کہ مجھے البانیا دیا جائے آپ یہ میپ میں دیکھ سکتے ہیں ایرو ہیڈ کے سامنے البانیا تو البانیا لینے کے سربز جو تھے سربیہ جو تھا وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے البانیا ملے اور اس لیے ملے کہ البانیا جو تھا وہ ان کو آٹلیٹ دے رہا تھا تودا سی کہ وہ البانیا کے ثروت سمندر تک پہنچ جاتے اگر وہ ان کو ایریا مل جاتا سربیہ کو اور سمندر تک پہنچنا کسی کنٹری کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے ان کے سی ٹریڈ ہو سکتی ہے جو کہ کسی کنٹری کو معاشی طور پر کامیاب کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو سربیہ کو امید تھی کہ ان کو البانیا دیا جائے گا لیکن یہاں پہ پھر سے سربیہ کو جو ہمیشہ سے مخالف رہا ہے آسٹریہ آسٹریہ نے مخالفت کی آسٹریہ کے ساتھ جو سپورٹ تھی وہ جرمنی اور بریٹش کی تھی تو انہوں نے جرمنی اور بریٹش کی سپورٹ کو یوز کرتے ہوئے آسٹریہ نے یہاں پہ کہا کہ البانیا سربیہ کو مت دیا جائے بلکہ البانیا کو علیدہ سے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنا دی جائے اور یہاں پہ پھر سے آسٹریہ اور سربیہ کے درمیان جو ایک رائیویلری چل رہی تھی اس کو پھر سے ایک نئی چیوں کہہ لیں کہ ہوا ملی اور وہ پھر سے ایک دوسرے کے بہت زیادہ رائیویلز بن گئے کہ آسٹریہ کبھی بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ سربیہ کامیاب ہو یا سربیہ مزید طاقتوار ہو کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سربیہ کو ٹریڈ روٹ مل جائے سمندر کا The Second Balkan War 1913 اب جو فسٹ Balkan War تھی اس میں جو سربیہ تھا وہ ناخوش تھا ناخوش اس لیے تھا کہ اس کو البانیا چاہیے تھا جو کہ آسٹریہ نے اس کو لینے نہیں دیا اب یہاں پہ یہ تھا جو بلجیریہ ایک کنٹری تھی وہ اب ناخوش تھے Second Balkan War کی جو وجہ بن رہی ہے اس میں جو بلجیریہ کنٹری تھی اس کو جو گینز ملے تھے اس کو جو تیریٹریز ملے تھیں through London Peace Settlement Edward Gray نے جو منقد کروائی تھی اس میں وہ ناخوش تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں میسیڈونیا دیا جائے جبکہ میسیڈونیا کیا میسیڈونیا کے زیادہ تر جو حصہ تھا وہ سربیہ کو دے دیا گیا تھا اس سیٹلمنٹ کے درو تو بلجیریہ ناراض تھا بلجیریہ نے اب یہ کہا کہ ہمارا حصہ سربیہ کو کیوں دیا گیا تو اس وجہ کو اس چیز کو بہانہ بناتے ہوئے بلجیریہ نے سربیہ پہ اٹیک کر دیا بلجیریہ ایک بڑی کنٹری تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم سربیہ کو بہت جلد اس پہ حملہ کر کے کامیاب ہو جائیں گے لیکن ان کا پلان میس فائیڈ ہوا جب گریس رومینیا اور ٹرکی ان تینوں کنٹریز نے سربیہ کو سپورٹ گیا اب بلجیریہ اکیلا چار کنٹریز کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس لئے بلجیریہ ہار گیا اور اس ہار کے بعد ایک ٹریٹی آف بچہ رویسٹ کے نام سے نائنٹین تھرٹین میں ایک علیدہ سے ٹریٹی ہوئی جس کے تحت جو بلجیریہ کو فسٹ بالکن وار میں جو ٹیریٹریز ملی ہوئی تھی ان میں سے بھی زیادہ تر ٹیریٹریز ان سے واپس لے لی گئی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے لیکچر کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس چینل بھی ہم انشاءاللہ سی ایس ایس اور پی ایس کی مکمل آٹلائن کور کریں گے اور جو ہمارا سورس ہوگا وہ ریکمینڈڈ بوکس آف ایف پی ایس سی ہوں گی اور ان بوکس کی جو ریفرنسز ہیں وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا موسیقی